اسلام علیکم اینڈ ہلو فرنس آپ سب کا خیر مقدم ہے آپ سب کیسے ہو امید کرتی ہوں آپ سب خیویت سے ہوں گے تو فرنس آج ہم بنا رہے ہیں پہاتی لذیذ پہاتی شاندار خجبودار مٹن یخنی پلاو جی ہاں مٹن یخنی پلاو بہتی جھٹ پٹ سے بہتی ایزی طریقے سے بنائیں گے ایسے تو یخنی پلاو بنانے کے لئے ہمیشہ پوٹلی بنائی جاتی ہے لیکن آج ہم اس جھٹ پٹ سے بناتے ہیں تو یہ دیکھئے یہاں پر میں نے لی ہوں 600 گرامز مٹن آپ یہاں پر بیو بھی لے سکتے ہیں یا چکن بھی لے سکتے ہیں تو اب سب سے پہلے ہم مٹن کو مارینیٹ کر دیں گے تو اس سے جو ہے اس کا ٹیسٹ بڑھ جائے گا تو میں اس میں ملا رہی ہوں 1 ٹی سپون نمہ اس کے ساتھ اس میں ملائیں گے 1 ٹی سپون ایدرکلسن کا پیسٹ اور یہ رہا ہمارا 1 ٹی سپون یہاں پر میں لے رہی ہوں ثابت دھنیا اور صوف کو میں نے مکسی میں دردرہ پیس لی دی تو اس سے اس میں پہت اچھے خشبو آئے گی تو 1 ٹی سپون میں نے ملا دی ساتھ میں ایک پیاس کو رفلی چوپ کی ہوں اور ثابت مسالوں میں ایک ڈالچینی ایک بڑی لائچین تھوڑی سی دیکھئے جاویتری لے رہی ہوں ایک سٹار آنیس چار سے پانچ لانچ آٹھ سے دس کالی میچر ہاف ٹی سپون زیرا تمام ثابت مسالے ہم نے اس میں ڈال دیئے اور ساتھ میں ڈال دیں گے دو تیس پتے اور تین بڑی چمچے بھر کر میں نے ڈال دیوں دہی 3 ٹی سپون دہی ڈال کر اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اسے اب میں مارینیٹ کرنے کے لئے صرف پندھرہ منٹ کے لئے رکھ رہی ہوں آپ کے پاس زیادہ وقت ہے تو آپ اسے ایک یا دو گھنٹے کے لئے رکھ سکتے ہیں تو یہ اچھے سے مارینیٹ ہو گیا اب اس میں میں نے ملا دی ایک کپ پانی کیونکہ اب ہمیں مٹن کو گھلانا ہے تو ایک کپ پانی ڈالنے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سب میں نے اور پانی ڈالی اور اس کو ہم لیڈ لگا دیں گے اور اس کو گھلنے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ مٹن ہمارا اچھے سے گھل جائے تو یہ دیکھیں میں نے اس میں ہائی فلیم میں دو بسل لے لی اور دس منٹ سلو فلیم پر میں نے اسے کوک کر لیوں تو یہ مٹن بلکل اچھے سے ہمارا پوفیٹ جو ہے یہ گل چکا ہے اب چلیے فلوگ ہی تیاری کرتے ہیں تو میں نے ایک دیکھ چلی اور اس میں ڈالی ون فٹ کپ آئل اور تین بڑے چمچے گھی اور کچھ سابت مسالے ڈالیں گے تو یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ایک دالچینی، ایک سٹار انیز، آدھی جاویتری دو بڑی الائچی، چار سبس الائچی، چار سے پانچ لنگ اس کے ساتھ ہی دس سے بارہ کالی مرچے سابت مسالے ڈال دیں گے آدھی سابت مسالے ہم نے مرینیشن میں استعمال کر چکے ہیں اور سابت میں ڈال دیں گے دو تیس پتی اور اس کے ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے دو کٹھی بھی پیاس پیاس کو ہمیں ہلکا سا فرائی کرنا ہے پیاس کو ہمیں براؤن بلکل بھی نہیں کرنا ہے اگر آپ کی پیاس کا کلر ڈارک ہو جائے گا تو آپ کا پلاو بھی ڈارک کلر کا بنے گا وائٹ نہیں بنے گا تو بس یہ دیکھئے بس پنگ کلر کی پیاس رکھیں گے ہم اسے اور زیادہ نہیں کک کریں گے اب اس میں ملا دیں گے 1 ڈیبل اسپون بھر کے ادرک لسن کا پیسٹ اور اسے بلکل اچھے سے بھون لیں گے تک کہ اس کا کچھا پندور ہو جائے تو یہ میں نے اچھے سے ادرک لسن کو بھون لیا ہوں اور اس کے اندر 1 ڈیبل اسپون میں ملا رہی ہوں ہری مرچوں کا پیسٹ 5 سے چھے ہری مرچوں کو میں نے مکسی میں دردرہ سا پیسٹ لی دی آپ چاہیں تو کٹیوی ہری مرچے بھی لے سکتے ہیں لیکن اس طرح اس کا ٹیسپ اچھا آتا ہے تو اب ہری مرچے بھی بھون چکی ہے ہماری بلکل اچھے سے تو اس میں میں شامل کر رہی ہوں 1 ڈیسپون سونف اور دھنیے کا پاوڈر اور ساتھ میں 3 بڑی چمچے دہی تو ٹوٹل ہم نے دہیاں پر 6 چمچے 6 ڈیسپون استعمال کیے ہیں دہی کو بلکل اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ پھٹنے نہ پائیں اور یہ دیکھیں دہی بلکل اچھے سے ہمارا بھون چکا ہے بلکل پانی خشک ہو چکا ہے تو اس میں بوائل کیا ہوا مٹن ڈال دیں گے پورا کے پورا ثابت مسالوں کو ڈسکارڈ کر دیں گے بس اس کا مٹن ڈال لیں گے اور پانی کو ہم رکھیں گے سٹوک کو اس کا استعمال بعد میں کریں گے تو یہ ہم مٹن کو اس میں دو سے تین میٹ کے لئے بلکل اچھے سے مسالے میں بھون لیں گے اس طرح بھوننے سے جو گوش کا ٹیسٹ جو ہے وہ پڑھ جاتا ہے پلاو کا اب اس کے اندر میں شامل کریں گے دو ٹماٹر ٹماٹروں کو میں نے سلائس کر لیا ہوں دو ٹماٹر ہے اور اس کو بھی بلکل اچھے سے مکس کر لیں گے ان ٹماٹروں کو ہمیں زیادہ نہیں کلانا ہے بس ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں ٹماٹر جو ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں بس اتنا کافی ہے بلکل پوفیٹ اب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے تھوڑا سا حردھنیا اور یہ تھوڑا سا میں کھیور ایسنس دار رہی ہو یہ اپشنل ہے آپ نہ چاہیں تو نہ ڈالیں اور اس کے اندر جو مٹن سٹوک ہمارا بچا تھا یہ پورا کی پورا ڈال دیں گے سامود مسالوں کو نہیں ڈالیں گے یہ میں نے ایک کب پورا بھر کے ڈال دیا مٹن سٹوک ساتھ میں ڈالیں گے دو گلاس پانی یہاں پر پانی زیادہ استعمال نہیں کریں گے اگر آپ پانی زیادہ ڈالو گے تو آپ کے پلاؤں کی چاول جو ہے سوفٹ ہو جائیں گے نرم ہو جائیں گے اور کھلے کھلے نہیں بنیں گے تو یہ دیکھیں جیسے ہی سٹوک میں بوائل آنا شروع ہوا تو میں ملاری اس میں باسمتی رائس یہ آدھا کلو میں نے باسمتی رائس لی اسے واش کر کے میں نے آدھے گھنٹی کلے بھیگو دی دی جب ہم چاولوں کو بھیگو دیتے ہیں تو اس میں پانی بہت کم استعمال ہوتا ہے یاد رکھیں جب کبھی آپ چاول بھیگو کے استعمال کریں تو پانی جو ہے چاولوں کے دھگنا نہ ڈالیں بلکہ کم ڈالیں اب اس میں میں ڈال رہی ہوں وان ٹی سپون نمک آپ سائکے کے مطابق نمک ملالیں اور نمک کو بھی بلکل اچھے سے مکس کر دیں گے اور ہائی فلم پر اسے ہم بوائل آنے دیں گے تو یہ دیکھئے پلاؤ میں بوائل آ چکا ہے اور اسے اسی طرح پکنے دیں گے تو یہ دیکھئے پلاؤ کا پانی خشک ہو چکا ہے دیکھئے بلکہ اچھے سے بابل نظر آ رہے ہیں اب اس کو ہم پھر سے ایک بار تھوڑا سا سمہ ڈال دیں گے ہرا دھنیا کٹا ہوا اور تھوڑی سی فرائیڈ انین تلیوی پیاز میں نے ملا دی بلکل پورفیکٹ دیکھئے اب اس کو ہم جو ہے لیڈ لگا کر سلو فلم پر آنچ سے دس منٹ کے لئے دم پر رکھ دیں گے اگر آپ کا پان پتلا ہو تو آپ نیچے توا ضرور لگا لیں تو میں نے اسے ٹوٹل دس منٹ پکا لیوں سلو فلم پر اور بہت ہی مزے کا دھواندار خشبودار پلاؤ تیارے اب اسے تھوڑا سا ہم لوس کر لیتے ہیں یہ دیکھئے چاول کتنے کھلے کھلے بنے کتنے شاندار اور پورا گھر اس کی خشبو سے مہک رہا ہے تو چلیے گرمہ گرم مٹن بلاؤ کو سف کرتے ہیں دہی کے رائدی کے ساتھ دیکھیں کتنا مزی کا نظر آ رہا ہے کیسے چاول جو ہیں اس کے بلکل کھلے کھلے سے بنے ہیں تو بس آپ بھی میرے اس طریقے کو ضرور فالو کرنا انشاءاللہ آپ کا بھی یہ مٹن بلاؤ بہت ہی لا جواب بنے گا میں کہہ چکی ہوں آپ مٹن کی جگہ بیف کا استعمال بھی کر سکتے ہیں چکن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو بس اب دیر کیس بات کی آپ بھی اس بلاؤ کو ضرور ٹرائی کیجئے اور اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی میبر کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور ہماری چینل پہ پہلی بار آئیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خوب دھیان رکھیں ساتھ میں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ